بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فوڈ سیکٹرز اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کے لیے آلو چکن کی اتنی شاندار ٹکی کی ریسپی لے کے آئے ہوں جو اوپر سے بہت ہی کرسپی لیکن اندر سے مکھن کی طرح سوفٹ ہوگی اس کے علاوہ آج آپ کو اتنے ٹپس این ٹرکس انشاءاللہ بتاؤں گا ٹکیوں کو لے کے کبابوں کو لے کے کہ انشاءاللہ آج آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ آج آپ کو ایک گوڈ نیوز بھی دینی ہے اور یعنی کہ آج بہت سی باتیں ڈسکس ہوں گی کرنا آپ نے کیا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں ایک انام ہوتا ہے تو آئیے ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے تین میڈیم سائز کے علو لیے جن کو میں نے کاٹ کے سلیب وائل کیا کیونکہ میرے پاس ٹائم کم تھا اگر ثابت علو وائل کریں زیادہ ٹائم لگتا ہے کاٹ کے کریں تو جلدی ہو جاتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹے ٹپس جو ہیں یہ آپ ذہن میں رکھا کریں کبھی اگر ضرورت پڑے تو آپ ان کا استعمال کر لیا کریں ان کو اچھے سے ہم میش کر لیں گے اور اس میں کوئی بھی ایک جو ہے وہ پیس بچنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے بلکل میش ہو جانا چاہیے اس کو اب یہ ہمارے پاس ایک پاؤ چکن جس کو میں نے بوائل کر کے بڑی الائچی کے ساتھ یہ دیکھیں ریشہ ریشہ کر لیا ہے ٹھیک ہو گیا اس میں نمک جاتا ہے اور بڑی الائچی جاتی ہے بوائل کرتے ہوئے یہاں پہ ہمارے پاس دو سے تین ٹیبل سپون بھڑی کٹے ہوئے پیاس بلکل بڑی کٹی ہوئے ہرا دھنیا دو سے تین ٹیبل سپون ایٹ کر لیں میرے پاس تھوڑا کم تھا ون ٹی سپون جائے گا اس میں نمک یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون لال مرش کا پاوڈر اگر یہ دال کی ٹکی ہوتی تو میں نے دوسری چلی فلیکس یوز کرنے تھی ون فورتھ ٹی سپون جائے گی حلدی اور یہ ہمارے پاس ون ٹی سپون سابت زیرا جس کو ہم ہاتھوں سے مسل لیں گے تاکہ یہ کھڑا کھڑا جو ہے نا ٹکیوں کے اندر بہت ہی مزیدار لگتا ہے اس کی خوشپو اچھی آتی ہے اس لیے میں اس کا پاوڈر یوز نہیں کر رہا یہ ایک چھٹکی آپ نے اجوائن ڈال لینی ہے اس کی خوشپو اس کا فلیور ہماری ٹکیوں میں چار چاند لگا رہے گا اور یہ ہے ہارف ٹی سپون خوشک دھنیا پاوڈر اگر آپ کے پاس ثابت ہے تو وہ بھی آپ مسل کے ڈال لیں تو کیا ہی بات ہے اچھا اب یہ ریکھیں یہ نہیں کہ آپ نے مسالے دیکھ لیے بات ختم ہوگی ان چیزوں کو مکس کرنا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کو مکسنگ اچھے سے نہیں آتی تو یہ نہ سمجھ لیے گا کہ آپ کر لیں گی یہ دیکھیں ذرا دھیان سے اس طرح سے آپ نے زور زور سے اس طرح دبانا ہے کہ آپ کی انگلیوں کے بیچ میں سے یہ سارا بیٹر جھا ہے وہ باہر نکلے اور اس طرح سے بال کو گھما گھما کے مکسنگ کی جاتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ دھیان سے دیکھا کریں یہ آپ کے بہت کام آیا کریں گی کیونکہ جب ہم پریکٹیکلی کچھ چیز کرتے ہیں تو تب ہمیں یہ پرابلمز آ جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ گوڈ نیوز یہ ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے چینل نے ہماری فیملی نے ون ملین کروس کر لیا ہے مطلب کہ دس لاکھ لوگ اب ہماری اجازن ساری فوڈ سیکرٹس فیملی کا حصہ ہیں تو تھینکی سو مچ آپ کی محبتوں کا آپ کی چاہتوں کا تو یہاں پہ مکسنگ ہو چکی ہے اور اب دیکھیں ہاتھوں کو آپ نے گریس کر لینا ہے آئل سے اور اس طرح سے ایک بال بنا لیں ایک دفعہ دبالے ہاتھ اس سے تاکہ کوئی اس کے اندر خلا نہ بچے اور بال بنانے کے بعد بہت آسانی سے آپ اس کی ٹکی بنا سکتے ہیں میں ایک ایک چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ جس بندے کو بلکل بھی نہیں پتا ہوتا تو وہ یہ چیزوں کو اچھے سے دیکھ لیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی یہ ٹکی ایسی آپ ڈالیں گے تبے پہ یا پین میں تو یہ ٹوٹ سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی بائنڈنگ کے لیے اس کو سٹرانگ کرنے کے لیے ہم نے لیا ہے دو انڈے جس کو میں نے اچھی طرح سے بھیٹ لیا ہے انڈے کے اندر ڈیپ کریں گے اس کٹلٹ کو اس ٹکی کو اور یہ پاس پڑا ہوا ہے بریٹ کرمز مطلب ڈبل روٹی کو میں نے ہلکا سا کرسپی کر کے تبے پہ اس کے بعد اس کو بلینڈر میں ڈال کے مشین میں ڈال کے اس کا چوڑا بنا لیا ہے یہ کیا کرے گا یہ ہماری جو ٹکی ہے اس کو اوپر سے بہت کرسپی کر دے گا اور انڈہ کیا کرے گا انڈہ ٹکی کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ ٹکی ٹوٹے گی نہیں ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم ڈالیں گے اب ایک بات دھیان میں کہ آلو بھی پکے ہوئے ہیں چکن بھی پکا ہوا ہے اور ہرے مسالے بڑی ایک سے ہیں ان کو پکانے کی ضرورت نہیں یہاں پہ ہم نے جسٹ ان ٹکیوں کو کلر دینا ہے اگر اس کے اندر کچھا کیمہ ہوتا تو ہم نے ہلکی آنچ کے اوپر اس کو کم سے کم چولہ سے پندرہ منٹ پکانا تھا لیکن چونکہ دونوں چیزیں دن ہے چکن بھی آلو بھی تو ہم اس کو جسٹ کلر دیں گے اچھا اگر آپ کی ڈال کی ٹکیاں یا کوئی بھی ٹکیاں بنا رہے ہیں اور وہ ٹوٹتی ہیں تو اس کے لیے سلیوشن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یا تو بیٹر کے اندر انڈا ڈالنے ایک یا آپ اوپر انڈے کا لیپ کرنے جیسے میں نے آج کیا اس سے کیا ہوگا آپ کی ٹکیاں نہیں ٹوٹیں گی دوسرا ٹپ یہ ہے ہونے ہوئے چنوں کی خوشبو آئے تو آپ ان کو اس بیٹر میں ایڈ کر دیں تو بھی ٹکیاں نہیں ٹوٹیں گی یہاں پہ کلر ماشاءاللہ سے بہت اچھا چکا ہے اب میں آپ کو ایک اور بات بھی ویڈیو کے انڈ پہ بتاؤں گا وہ بھی آپ نے دھیان سے سننی ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی بہت کچھ جاننے کو ملے گا اب یہاں پہ تھوڑا سان سیلر تیار کر لیتے ہیں کیونکہ جب تک پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوگی تب تک آپ کی ڈش کی کوئی خاص ویلیو نہیں بنے گی سب سے پہلے فرس لکتو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور ورگتیں جو دی اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں دوستو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولا کریں یہ آپ کی طرف سے ہمیں ایک نام ہوتا ہے آپ کی محبتوں کے نام دیکھیں یہ اوپر سے کافی کرسپی ہے لیکن ماشاءاللہ سے دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اندر سے یہ اتنی جوسی اور اتنی سوفٹ ہے کہ جیسے مکھن ہوتا ہے کیونکہ اس میں جسٹ بوائل پوٹیٹوز ہیں تو یہ لے جی آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور پیارا سا کمنٹ کر دیجئے 1 ملین سبسکرائب کے لیے تھینکیو سو مچ تو دعاوں میں یاد رکھئے اگلی ویڈیو تک اجازت ساری کو اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ